سلام علیکم میں ہوں رکیہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاری رکیہ کا کچن آج میں آپ کے ساتھ فج براؤنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں کریکی براؤنی کیسے بنے گی اگر آپ لوگ ہوم بیسنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بیکنگ کا اگر آپ لوگ فرسٹ میں براؤنی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ریزنیبل پرائز میں جو ہے براؤنی سیل ہوتی ہے میں کون سی چوکلیٹ یوز کرتی ہوں اور کس برینڈ کا کوکو پاورڈر یوز کرتی ہوں کتنی کوسٹ نکلے گی کتنے میں سیل کر رہی ہوں اس کو کتنے پیسیز میں کٹ کریں گے اس کو اور کتنے میں یہ بن جائے گی بہت لوگ کوسٹ ریسپی ہے اور بہت مزے کی کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور الحمدلہ بہت زبردست یہ ریسپی ہے بہت ایزی ہے میں گرامز میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں اور کپس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور دونوں طریقے سے شیئر کر رہی ہوں اور سب سے بڑی بات اگر آپ لوگ کے فج براؤنی میں کریکس نہیں آتے ہیں سمجھو بیک بھی کیا بیک کرنے کے دوران بھی کریکس نہیں پڑے تو کوئی ایشو نہیں ہے ایک ٹرک آپ کو بتاؤں گی اس سے اتنے زبردست فوران اسی ٹائم کریکس پڑ جاتے ہیں یہاں پہ میں بتاؤں گی کون سی چوکلیٹ یوز کر رہی ہوں مطلب پوری ڈیٹیل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ لوگ اس طریقے سے بیکنگ کا بیزنس سٹارٹ کریں گے تو اس میں اگر آپ لوگ سٹارٹنگ میں براؤنی کو لے کر چلیں گے تو آپ کے کسٹمر جو اس ٹیسٹ کو جو یہ ریسپی ہے یہ میں گیرینٹی دیتی ہوں ہنڈڈ پرسنٹ اس کا ٹیسٹ آپ کے کسٹمر کو بہت پسند آئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 7x7 کا مول لیا آئل سے گریز کیا چاروں سائٹ پر بٹر پیپر لگا دیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈرائے انگیرینٹس کے طرف یہاں پر میں نے لے لیا ہے میدہ 55 گرام میدہ ہے جو کہ ہمارے پاس ہوگا ہاف کپ چھنی میں ڈال دیا اس کو چھاننا بہت ضروری ہے ڈرائے انگیرینٹس کو اس کے بعد لے لیا کوکو پاورڈر گرائمز میں ہے 30 گرام اور ہمارے پاس کپس میں ہوگا 1 تھرڈ گپ ٹھیک ہے میں ڈا کوکو پاورڈر یوز کر رہی ہوں اور بیک ہاؤس کا ڈا کوکو پاورڈر یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ کھلا کر آنے کی شاپس پر بھی مل جاتا ہے جن کے پاس میرس مسالے ہوتے ہیں آپ لوگ وہاں پر بیکنگ کی بھی کافی آئیٹمز کھولی مل رہی ہوتی میں ڈا کوکو پاورڈر ہر چیز نا تو آپ لوگ وہاں سے بھی بائے کر سکتے ہو لیکن میں یہ کوکو پاورڈر بیک ہاؤس کا ڈا کوکو پاورڈر اور چھاننا بہت ضروری ہے تو میں اس کو اچھے سے چھان لی ہوں چھاننے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو mix اچھے طریقے سے کرنا ہے چھاننا بہت ضروری ہے اس کے بعد ڈرائے انگیریڈین nos کو mix کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں بہت اچھے طریقے سے اسے mix کر لوں گی اور mix کرنے کے بارے جو ہے نا ہم اسے سائٹ پہ رکھ لیں گے تو یہاں پر جو میدہ اور کوکو پاورڈر یہ دونوں میں نے آپ کو کونٹرٹی بتا دیا ہے اگر آپ لوگ کو میری ریٹرن ریسپی چاہیے تو میں بلوک پر آپ کو لنک دے دوں گی بلوک پر آپ کو ساری ریٹرن ریسپی مل جائیں گی آپ لوگ جا کے وہاں پر ریٹرن ریسپی دیکھ سکتے ہیں اے ٹو زیٹ ساری ریسپیز ہے وہاں پر لنک ڈسکیپشن باکس میں مل جائے گا یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا شوگر جو کہ 150 گرام اور کپ میں ہوگی ون کپ دو انڈے ایڈ کر دیا اس کے ساتھ جو شوگر ہے وہ دانے دار چینی لے کے مکسی میں پیسی ہوئی ہے مطلب گرائنڈر مکسی میں آپ نے پیس لینا اس کو اس کے بعد فیو ڈراپس ونیلہ ایسنس چوکلیٹ ایسنس اگر چوکلیٹ ایسنس نہیں ہے تو آپ ونیلہ ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر چوکلیٹ ایسنس ایڈ کیا ہے اچھے سے اسے بیٹ کر لیں گے اب یہاں پر بیٹ کرنا بہت زیادہ ٹائمنگ آپ کو صحیح پتہ ہونے چاہیے کہ آپ نے کتنے منٹ بیٹ کرنا ہے یہاں پر تقریباً یہاں پر تین منٹ تک اس کو بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے فولی سپیٹ پر اچھے سے بیٹ کرنا ہے اور یہ تقریباً تین سارے تین منٹ تک اگر الیکٹری بیٹر کے جو وکس کہنا وہ چھوٹے ہیں تو آپ چال منٹ تک بھی اس کو بیٹ کرو گے اتنا کہ یہ فلافی ہو جائے گا اس کا لائٹ ویٹ ہو جائے گا اور انڈو کا کلر اور سب چیزیں چینج ہو جائے گا مطلب تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا اس کا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر لے لیا ہے اگر آپ لوگ اس کو بٹر میں بنانا چاہے تو بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ لو کوسٹ ریسپی ہے ٹیسٹ پر فرق نہیں آئے گا ہنڈر پرسنٹ ٹیسٹ رہے گا تو یہاں پر میں نے جو لے لیا ہے آئل ٹھیک ہے تو یہاں پر ہاف کپ آئل ہے جو گرامز میں بنا ہے نائنٹی سکس گرامز ٹھیک ہے تو یہاں پر میں گرامز میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں وہ اس لیے کہ گرامز میں بھی آسانی ہو جائے جنہوں نے گرامز میں کرنا وہ گرامز میں کر لیں اور کپ میں جو گا نا وہ ہاف کپ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں گرامز میں جو اس کو آئل کو کر لوں گے یہ بہت مزیدار آئل کے ساتھ بھی اگر بٹر آپ نے ڈالنا ہے تو آپ کیا کرو گے یہ میٹرک آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے لے لیا آئل اس کے اندر کیا کرنا ہے 1 ٹیبل اسپون آئل نکال دینا ہے اور 1 ٹیبل اسپون ملٹڈ بٹر ایٹ کر دینا ہے اس سے بھی بٹر کا ایک دم سے ٹیسٹ آ جائے گا ٹھیک ہے مطلب ہم نے آئل لے لیا آئل کے اندر سے 1 ٹیبل اسپون آئل نکال دیا اور 1 ٹیبل اسپون ملٹڈ بٹر ایٹ کر دیا یہاں پر جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر مجھے بیٹ کرتے ہوئے تقریباً چار منٹ ہو چکے ہیں اور آئل میں نے نکال کر میجر کر کے میں نے سائٹ پر رکھ لیا ہے تو یہاں پر بہت اچھے سے بیٹ کرتے جانا ہے بیٹر چل رہا ہے تو میں ساتھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں آئل ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے سارا آئل ایک ساتھ ایٹ کر دیا ہے لیکن بیٹر کو روکا نہیں ہے بیٹر ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم نے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لینا ہے مطلب ٹوٹل جو منٹ ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے پورے میں وہ پانچ منٹ تک بیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب درائن گیرنٹس کو ہم نے ڈریکٹ لی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے انڈو والی بیٹر میں اور اچھے طریقے سے پہلے ہم اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد اچھے سے بیٹر چلا لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو نا یہ دیکھیں اڑا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد ہم نے بیٹر اب جو میں بیٹر چلا رہا ہے نا وہ میں نے اس کو میڈیم سپیٹ پر کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اچھے طریقے سے ساری چیزیں یک جان ہو چکی ہیں سب چیزیں جو ہے نا بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے یہاں پر چوکلیٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے چوکلیٹ کو پہلے سے کرش کر کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ارڈر آتا ہے نا تو ہم فٹا فٹ کرش کیوی نکالتے ہیں اور اس کو میجر کرتے ہیں اور ڈال لیتے ہیں اس ٹائم بھی کرش کرنا پھر ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا ہم میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم لوگ ہاف کپ جو ہے نا یہاں پر لیں گے ملک چوکلیٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے نا ہنڈر گرام ہوگی ویسے گرامز میں ٹھیک ہے اور ویسے ہاف کپ ہو جائے گی تو یہ ملکیز والوں کی ملک چوکلیٹ یوز کریں گے ڈاک چوکلیٹ سے نا تھوڑی سی کرواہٹ آ جاتی ہے ٹیسٹ کے لیے ہمیشہ براؤنی کے اندر ملک چوکلیٹ یوز کریں اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا ہنڈر گرام لے کر اب آپ نے کیا کرنا اگر آپ کے پاس مائکروویف نہیں ہے ڈبل بوائلر کا بہت ٹائم لگتا ہے تو آپ نے ڈریکٹ نون سٹک ساوس پین لینا ہے اس کے اندر چوکلیٹ ڈال لیا ہے اور مکس کرتے جانا ہے فلیم آپ نے سلو ہی رکھنا ہے فلیم آپ نے ہائی نہیں رکھنا اور چمچ بس آپ نے چلاتے جانا ہے اس پیچولا چلاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے نا یہ مکس ہو جائے گا بلکل پرابلم نہیں کرے گا اور ڈبل بوائلر وغیرہ جو نب بہت ٹائم لیتا ہے یہ ڈریکٹ لی ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ہلکا ہلکا سا گرم ہی تھا تو میں نے اس کے اندر ڈریکٹ ہی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور ڈریکٹ اس کے اندر ڈال دیا ہے کوئی اس کو تھنڈا نہیں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے ڈریکٹ اس کو چوکلیٹ والے جو ہمارا بیٹر تھا نا براؤنی کا اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے اچھے طریقے سے اور آپ نے دوسرے پین وغیرہ میں نہیں کرنا نون سٹک پین میں جو ہوگا تب آپ کو کرنا ورنہ پھر آپ ڈبل بوائلر پر کرو گے یا پھر مائکرو ویب میں کر لو آپ ٹھیک ہے اور اسے اچھے طریقے سے ہم نے صرف چند سیکنڈ کے لیے بیٹر چلانا ہے اتنا میکس ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بات ہم اس کو سیون بائی سیون کے مول میں یہ دیکھیں جو میں نے بٹر پیپر لگایا آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی دکھایا ہے جب میں براؤنی کو آرڈر تھا تو میں نے اس میں بھی جس طرح سے پیپر لائننگ لگائی تھی اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھی ہم نے لگایا ہے پیپر ٹھیک ہے بٹر پیپر اور ایل سے گریس کر لیا تھا بٹر پیپر لگایا اور ہم ساری جو براؤنی کا بیٹر ہے نا وہ ہم اس کے در ایڈ کر دیں گے اور ہم یہاں پر جو ہے براؤنی کو اچھے طریقے سے پتیلے کو پہلے سے پری ہیٹ کرنے رکھا ہوا تھا اس کے اندر ہم تھرٹی منٹ کے لیے بیک کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے اسے اوون میں بیک کرنا ہے تو ون ایٹی پہلے دس منٹ پہلے اسے پری ہیٹ کر لیجے گا اس کے بعد ون سیونٹی پہ آپ نے اس کو تھرٹی منٹ کے لیے بیک کرنا ہے یا تھرٹی فائف منٹ تک کے لیے ٹھیک ہے اور پری ہیٹ پتیلہ ہو یا آون ہو پری ہیٹ ہونا بہت اچھے سے پری ہیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جیسے ہم کوئی چیز بیک کرنے کے لیے رکھے تو فوراں سے اپنا ورک کام کرنا شروع کر دیں یہاں پہ پتیلے میں اس کے اندر اور ایڈ کر لگا دیا رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر ہم لیڈ لگا دیں گے اور تھرٹی منٹ بات ہم اسے چیک کریں گے یہاں پہ تقریبا تھرٹی منٹ ہو چکے تھے تو دیکھیں یہاں پر ہلکی سی نا ڈوم شیپ آئی ہے لیکن کوئی گھمرانے کی بات نہیں میں آپ کو بہت اچھی سی ٹپ دیتی ہوں یہ دیکھیں اب میں نے تھوڑ دے کے لیے اس کو چھوڑا پانچ منٹ کے لیے دوبارہ سی لیڈ لگا دو کیونکہ گوئی اور سوفٹ کرنی ہے اندر سے دوبارہ ڈھککن لگا دو فلیم بند کر دو پتیلے کی یا آون کی تھوڑ دے کے لیے پڑا رہنے دو پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے نکالا اور آپ نے دونوں ہاتھوں سے چھے سے سات مرتبہ آپ نے اس کو اس طرح سے ٹیب کرنا ہے تھوڑا سا انچہ لے جا کے آپ نے اس کو پھر نیچے پھینگنا ہے جیسے آپ زور سے پھینکو گے اس سے کیوں کہ فوراں سے کریکس آ جائیں گے جتنے آپ چھے سے سات بار تو آپ نے اس طرح لازمی کرنا ہے اور پھر کیوں کہ جو دوم شیپ آئیے وہ فلیٹ ہو جائے گی بلکل تو یہ ٹیپ آپ نے ضرورہ اسمانی ہے اور اگر آپ لوگ اس ٹیپ سے ہلپ ملے تو مجھے دہر ساری آپ نے دعائیں دینی ہے یہاں پہ جو ہے نا آرڈر تھا تو ان کا یہ تھا کہ ہمیں جو ٹیڈی بیئر جو ہے نا وہ تھوڑا سا لگا کر اور وہ ہمیں چاہیے براؤنی کے اوپر تو اس طرح سے مول میں ہم نے لگا کے ٹیڈی بیئر جو نا ہلکا سا جو مہتا وغیرہ لگایا تھا اس کو انمول کرنے کے لیے نا اس کو ہم نے آئل سے برش سے اچھے طریقے سے ساف کر لیا ہے اس کے بعد جو بٹر فلائی تھی نا وہ فرنٹ کلر کیجئے تو سوچا کیوں نا ریڈ کلر اچھا لگے گا تو ہم نے فوراں سے جو ہے نا کٹر سے بٹر فلائی کٹ کی ہیں اور اس کے نا ٹیلوس پاورڈر ایڈ کیا تاکہ فوراں سے جلدی سے ہارڈ ہو جائیں تو جو بٹر فلائی کا کرنے کے لیے فوراں سے شیپ آجا تو اس طرح بیلن وغیرہ سے کھڑا کر کے آپ بٹر فلائی کھڑی کر دیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس پانچ منٹ کے اندر یہ بلکل ڈرائے ہو جاتی ہے اور بہت اچھی سی بٹر فلائی جو سٹک ہو جاتی ہے تو یہاں پر ورنہ پھر کورنر دیوار ہوتی جو سلایپ کی دیوار ہوتی ہے وہاں بھی کورنر پر کھڑا کر سکتے اس طرح سے تو اس طرح سے بہت جلدی ٹائلوس پورڈر ایڈ ہوتا تو بہت جلدی یہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ ساری چھوٹے چھوٹے سے ہارڈ تھے جو کہ ہم نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم لگا دیں گے براؤنی کے اوپر اور اب براؤنی ہم انمول کر لیں گے کتنا زبردست اس کا ٹیکسچر آیا ہے جس طریقے سے جو ٹپ میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے ضرور سے وہ اپلائے کرنی ہے اور اس کو جو ہے نا ہم اچھے طریقے سے کٹ کر لیں گے تو یہ نائن پیسیز میں کٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ لوگ ساری چیزوں کے انگیجنٹس کے آپ لوگ لکھ لی جگہ کتنے کتنے میں وہ آئی ہیں اوائل سے بنائی ہے تو لوک اس میں بنی ہے اس کے بعد یہ پراؤنی جو ہے پور کیا نا وہ نے کیا گیا سیمپل ڈاک چوکلیٹ لیے اس کو ڈبل بوائلر پہ یا مائکرو ویب میں آپ نے ملٹ کر لینا ہے سیمپل اس کے اندر کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی کیونکہ جب وہ جیسی وہ ڈرائے ہو جائے گی تھوڑی سٹک ہو جائے گی اس کے اوپر اچھی لگی ہوگی ملتے نیو ریسیپی کے ساتھ سٹرائے کیجئے گئے سے اللہ حافظ